سرم لوگوں سے obsessed نہیں ہونا چاہتے تو اس کے لئے کیا کریں and how to stay positive every time کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو دیکھیں جو یہ obsession ہوتا ہے نا لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے فطری تو نہیں کہوں گا naturally لیکن یہ ہو جاتا ہے unnaturally ہو جاتا ہے مگر ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وضوششی علی مہدی چیزوں کو ان کی جگہ پر نہیں رکھتا keeping the right thing at the right place and the wrong thing at the right place جو اصل شریعت کا بھی مقصد تھا چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں لیکن جب انسان کی تربیت میں بچپن سے جب gaps ہوتے ہیں vacuum ہوتے ہیں اور خلاہ ہوتا ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی energies کا جو بہاؤ ہے نا وہ ادھر ادھر بہت ہی ill mannered طریقے سے کرتا ہے تو محبت جس کو 30% پر دینی تھی وہاں 70 دے دیتا ہے نفرت جس کو 20 دینی تھی وہاں 80 دے دیتا ہے کیونکہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفس اندر سے خراب اور damage اور corrupt ہو چکا ہوتا ہے اس لیے کچھ لوگوں میں وہ کچھ لوگوں کا چھوٹا سا حسن دیکھتا ہے پورا ہی مر جاتا ہے ڈول جاتا ہے ان کے پر ان کی وہ اچھی صفت دیکھتا ہے totally ان کا ہو جاتا ہے تو یہ obsessive compulsive disorder بھی آگے یہی بن جاتی ہے جو obsession نا بھئی آپ اس کو اس کی جگہ پر رکھیں نا آپ کو پسند آگئی ہیں میرے بھی بچے ہیں میرے بھی کام کرنے والے لڑکے ہیں میرا بھی سسٹم ہے میں بھی دنیا دیکھتا ہوں اچھی چیز ہے پہلے تو سبحان اللہ کہیں اللہ کو credit دیں obsession تو اللہ سے ہونا چاہیے انسان کو کہ بھئی بڑی بات ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کیا مطلب تجھے وہ حسن دیکھ رہا ہے مگر وہ حسن نہیں دیکھ رہا جو آسمانوں کے اوپر ہے ایک بات تو یہ دوسرا تو یہ جو ہوتا اس کی basic وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہ جگہ دے دیتے ہیں جو اس نے آپ کو نہیں دی ہوتی اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں دی ہوتی مگر آپ نے اپنے mind میں اس کو دے دی ہوتی ہے تو اس کو neutralize کرنے کا طریقہ ہی کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے ilmen کیا جائے گا پھر اسے نیتن کیا جائے گا پھر اسے عملن کیا جائے گا اپنا جو perceptional order ہے نا علم کا اس میں اس کو اگر اوپر ہے تو نیچے کریں نیچے ہے تو اوپر کریں balance کے اوپر ہے بندی رہا تو اس کو پھر آگے کریں اور پھر کوئی آگے تو اس کو پیچھے کریں یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے وہ وہ نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ وہ نہیں ہے جس طرح آپ نے اس کو بنا لیا اپنے mind میں اور دوسری بات یہ ہے end کے اندر دنیا میں کوئی شخص ایک لیبل سے زیادہ وفا نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کر بھی سکتا ہے تو بہرحال جان زندگی اللہ کے لئے مرنے مارنے والی ہونی چیئے جو ہم کہہ دیتے ہیں میں تمہاری لئے چاند تڑے توڑ کے لئے آوں گا میں تمہاری جان بھی دے دوں گا یہ الفاظ اللہ کے لئے ہیں اور اگر مخلوق میں بھی ہیں محبت جائز ہے کریں لیکن اس لیبل کی محبت نہ ہو کہ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقْفِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُونَ هُمْ قَحُبِّ اللَّهِ ان سے ایسی محبت کر لی ہے جو اللہ کا حق تھا کہ ان کے غائض اور لوز کے ساتھ ان کے مزاجوں کے اونچ نیچ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تو میرا دل بیٹھ گیا اللہ قریب آگئے میں خوش ہو گیا یہ چیز اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ بھی پیار کریں محبت کریں مگر اس چیز کے ساتھ جو وہ ایک کریزی اوبسیشن ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کے اندر خلا ہے اور وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو پیرنٹس فیملی دوست وغیرہ معاملہ سارے اپنے آرڈر پہ رکھنے کی ضرورت تھی مگر آپ نے ساری انرجی ایک کو اس لیے دی دی کیونکہ وہ آپ کی سائیکوپیتی ہے کہ آپ کو وہ چیز زیادہ اچھی لگتی میں اس لیے کچھ لوگوں کو نا اگر آپ نے اپنی کمپنی میں گروہ بھی کرنا ہے نا تو یہ ہمارے میں نے میں نے اپنے بیچلرز میں پڑھا تھا کہ پوری جو نا جو گروہ ہوتی ہے نا وہ ہوریزنٹل گروہ ہوتی ہے اگر آپ نے وی پی بننا ہے نا کسی کمپنی کا تو آپ کو سیلز میں پریکورمنٹ کے اندر آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو مارکٹنگ کے اندر آپ کو فائنینس کے اندر آپ کو ہر اس لائن اپ سے گزارا جائے گا تاکہ آپ کو پورا ایک نوہ ہوس کے اندر تاکہ آپ جو بی پی بنیں گے یا آپ جی ایم بنیں گے تو آپ اوورال سمجھ سکیں جی لیکن آپ میں کیونکہ جی مجھے تو جی آئی ٹی کا کام پسند ہے مجھے دوسرے مینجریل کام نہیں کرنے تو یہ لوسنگ اپیچینٹی تو بی اپارٹ آف ایوری تین تو ایک بندے کے ساتھ اپسیسٹ ہونے کا نقصان پتا کیا ہوتا ہے صرف اسی کا خیر شہر آ رہا ہوتا ہے پچاس لوگوں کے ساتھ ان کی جگہ پہ جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ ان سے سارا سبسٹنس لے لیتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے تو وات is a more positive way of living a life ایک کے اندر ہی گز جائیں وہ جو کنوہ میں ہر وقت کہتا رہتا ہے تو وہ کنوہ میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کوئن کی ایجوکیشن ہوتی ہے لیکن جب آپ ڈیورس ہوتے ہیں آپ ڈینائمک ہوتے ہیں ہر جگہ کے ساتھ آپ کا غریب کے ساتھ امیر کے ساتھ لیبرل کے ساتھ مولوی کے ساتھ دیندار کے ساتھ بے دین کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سب کے ساتھ جب آپ جڑے ہوں گے تو آپ کو ایک unlimited infinite knowledge آری ہوگی اپنی طرف وہ زیادہ بہتر نہیں ہے so i think یہ obsession ہر لحاظ سے میں ثابت کر سکتا ہوں پورا لیکچر دے کے it is fatal it is going to destroy you by the end of the day end میں depression ہے کیونکہ وہ آدمی آپ کو پورا نہیں کر سکے گا وہ چیز آپ کو کبھی پورا نہیں کر سکتی دنیا میں انسان کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو اللہ ہے اور کوئی نہیں